اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کاشکار جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کر رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے بہت پریشان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ فجر اور سنت کے درمیان یہ اسم آزم پڑھنے سے انسان دنیاوی دولت سے اور دینی دولت سے دونوں لحاظ سے مالا مال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح فرمائی کہ جب سنت پڑھ چکے اور اس کے بعد فرض پڑھنے باقی ہوں تو ایک سو ایک مرتبہ یعنی ایک تسبیح سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم وابحمدہی استغفراللہ اس کی کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے فقر و فاقہ تنگ دستی چلی جائے گی اور اتنا رزق اللہ تعالی اطاف فرمائیں گے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ